بسم اللہ الرحمن الرحیم سورج اور چاند گرن اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے سورج اور چاند گرن کی وجہ سے فرمایا گیا کسی کی موت اور حیات کا سبب نہیں بنتی جب بھی سورج گرن ہو یا چاند گرن ہو اس میں نوافل ادا فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت کریں دروشریف کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں استغفار کریں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں بھلائیاں مانگیں خیر مانگیں اور جب دنیا میں سورج اور یہ چاند گرن جب بھی وزیر ہوتے ہیں اس میں کچھ واقعات ضرور ہوتے ہیں ایک بات جو عام ہو چکی ہے کہ سورج گرن کے وقت یا چاند گرن کے وقت کینچی چھوری کا استعمال حاملہ خواتی نہ کریں تو شریعت میں کوئی ایسی بات موجود نہیں ہے لیکن ایک بات جو عام ہو چکی ہے رواج ہو چکا ہے تو اس میں احتیاط بہتر ہے پاکستان کے علاوہ دوسرے ممالک بھی اپنے ملک میں اپنے حساب سے وہ چاند گرن کو دیکھ سکتے ہیں دو ہزارتائیس اکتوبر بھروز ہفتہ تقریباً رات کو یارہ بجے سے چاند گرن شروع ہوگا اور ایک بچ کے بارہ یا ایک بچ کے چودہ منٹ پر یہ اپنے عروش پر مکمل چاند گرن ہوگا پھر یہ انتیس کا تاریخ شروع ہو جائے گی اور تین بچ کے ستائیس منٹ پر تقریباً یہ اختتام پسیر ہوگا تو دعا ہے رب العالمین سے کہ آنے والا ہر دن آپ کے لئے خیر و آفیت کا سماہ ہو خیر و آفیت ہو سب کے لئے دعا فرمائیں اور ہمارے لئے دعا فرمائیں جزاکم اللہ خیر